ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیال کورٹ سے ای بی سی نیوز کے بیورو چیف محمد درشد رحمانی کے ریپورٹ کے مطابق سبائی وزیر بلدیات پنجاب میان زیشان رفیق نے کہا ہے کہ سترہ پنجاب پروگرام کے پہلے مرحلہ کی کامیابی کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے کا بینک وقت آغاز کیا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں دہی اور شہری علاقوں میں میوسپل سرویسز کی یکسن سہولیات کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تحصیل کی صدب پر رورل اور دہی علاقوں میں دو سو پچاس گھروں کے لیے ایک سینیٹری ورکر ہوگا جو گلیوں کی صفائی گھروں سے کورا کر کر اٹھانے نالی اور سیوریج وغیرہ کی صفائی کرنے کا پابند ہوگا اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے تحصیل کی صدب پر یہ صفائی اور سینیٹیشن کا نظام آؤٹسورس کیا جائے گا گھروں محلوں اور بزاروں سے اٹھائے جانے والے کورا کر کر کو پہلے آرسی کولیکشن پوائنٹس پر منتقل کیا جائے گا یہ بات انہوں نے ڈسکا میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی صوبائی وزیر بلدیات نیازی شان رفیق نے کہا کہ رورل اور اربل علاقوں میں صفائی کے نئے نظام کی ریجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی دیہات اور وارس کی سطح پر جمع شدہ کورا کر کر کو ری سائیکل کرنے کے لیے ڈیویجن کے سطح پر دس ری سائیکل پلانٹس پر پروسس کر کے کورا کو انرچی اور خات میں تبدیل کیا جائے گا جبکہ بعد جانے والے کورا کر کر کو لینڈ فل سائنٹس میں جدید تقاضی کے مطابق عمل کر کے ہر لحاظ سے محفوظ بنایا جائے گا